وہ باتیں اس کے اندر لکھ دی رہی ہیں جو الیکشن کمیشن کے اختیار کے اندر ہی نہیں ہے لیکن یہ تو ایک زمنی چیز ہے جو اصل چیز اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے پاکستان اس وقت جو ہے بدقسمتی سے ایک انتہائی خطرناک صورتحال پر پہنچ کیا ہے جو دوسناک تو ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نظر نہیں آرہا تھا کہ کس طرح پاکستان جا رہا ہے پچھلے چھے ماہ میں کئی بار ہم نے اس کی بات کی ہے لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کی معیشت بالکل تباہی کے دھانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کل آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایمپورٹڈ وزیراعظم ہیں جن بیچاروں کو آج تک یہ نہیں سمجھ میں آرہی کہ ان کو کیوں بٹھا دیا گیا اس کرسی پہ اور کس نے بٹھا دیا ہے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنے انٹرویو کے اندر بات کی بلومبک سے اور عالمی منڈی کے اندر جو اس کے بعد اس کا ریاکشن ہوا اور پاکستان کے لیے جو پہلے ہی خطرہ تھا وہ اور بہت زیادہ خطرناک ہو گیا یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے ان مسائل کو سنبھالنا پچھلے چھے ماہ کے اندر انہوں نے جو فیصلے کیے اور اس سے جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آیا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا یہ لوگ اور سب سے مزاکہ خیز بات کہ یہ آئے کیوں تھے یہ کہتے تھے ہم مہنگائی ختم کرنے کیلئے آئے ہیں اور جو ضروری اشیاء کی افراد زرب ان کو سولہ فیصد پر ملی تھی جو زیادہ تھی اور پوری کوشش کی جاری تھی کہ اس کو کم کیا جائے اس سولہ فیصد کو بڑھا کر یہ پینتالیس فیصد پر لے کے پہنچ گئے ہیں اب جو ہے انہوں نے اس کے بعد نمٹنے کے لیے جو فیصلے کرنے شروع کیے اب پاکستان کے اندر فیکٹرییاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے اندر بڑے پیمانے کے اندر انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں گاڑیاں بنانے کے کارخانے جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں ٹیلی فون اسیمبلی کے پلانٹس جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں تو پہلے ہی سب سے زدہ پاکستان کی تاریخ کی مہنگائی ہی سامنے نظر آ رہی ہے یہ اب پاکستان کے عوام کی مرضی ہے کیا کہ کیا ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ اسی طریقے سے پاکستان ہمارے سامنے ڈھوپتا چلا جائے اور تمام تر توجہ جو ہے اس وقت اس حکومت کی کیا ہے جب یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ 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 دہشتگردی کی وارداتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے جرائم کے اندر بے تہاشا اضافہ شروع ہو گیا ہے کراچی کے اندر تو خاص طور پر جو اس وقت ریپورٹس آ رہی ہیں بہت ہی تشویشناک خبریں ہیں جس طریقے سے جرائم بڑھ رہے ہیں اور ساری اس وقت توجہ کیا ہے اس حکومت کی کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرا کے کیسے اپنی جان چھڑائیں پہلے انہوں نے وہ اینار اوٹو لیا نیپ کے قانون میں ترمیم کے ساتھ اور اس کے بعد اب اس کے سمرات ان کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں ان کو سمرات نظر آ رہے ہیں سینکڑوں اربوں روپے کے کیسز ان کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قیمت عوام ادا کر رہی ہے مہنگے پیٹرل کی شکل میں ڈیزل کی شکل میں بجلی کے بل جو ہو شروع بجلی کے بل آئے ہیں اور ایک متوسط گھر کے اندر بھی وہ بل ادا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو رہا ہے جس طریقے سے کھانے پینے کی اشاہ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو آج کال دیوی ہے عمران خان صاحب نے انشاءاللہ پاکستان کے تمام ظلعی ہیڈکوارٹرز جو ہیں وہاں پر بڑے اجتماع ہونے کے لیے جا رہے ہیں خاص طور پر کراچی یہاں پر انشاءاللہ آج دیکھیں گے آپ کو شاید ایسے ہی لگے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر اتنا بڑا اجتماع انشاءاللہ ہونے والا ہے منگل بزار گراؤن گلچن اقبال کے اندر یونیورسٹی روڈ پر اس کے ساتھ فیصلہ باد میں کوہنور میں لاہور کے اندر لیبرٹی چوک کے اندر اسلام آباد کے اندر ایف نائن پاک کے اندر پشاور میں پریس کلاب کے سامنے اسی طریقے سے تمام جیسے میں نے کہا ظلعی جو ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں پر آج پاکستان کے عوام کھڑے ہو کر اس حکومت کو اس امپورٹڈ حکومت کو ایک واضح پیغام دینے جا رہے ہیں کہ بہت ہو گیا اب پاکستان کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کے سینکڑوں اربوں روپے کے کیس ماف ہوتے جائیں اور دوسری طرف پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دلدل میں دھستی چلی جائے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے پہاڑ تلے دپتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی خاص طور پہ میں یہاں پہ کراچی میں خود ہوں گا تو منگل بزار گراؤنڈ پہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی شام کو وہ سب لوگ جو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہیں اس مہنگائی سے تنگ ہیں اور یہ اب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں تو آج شام کو چھے بجے آپ پہنچ جائیے منگل بزار گراؤنڈ انشاءاللہ آپ سے میں خود ملاقات کروں گا کل عمران ریاض خان نے ٹویٹ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یعنی صحافیوں کو اس میں عمران ریاض بھی شامل ہیں ان کو آرمی چیف نے یہ بتایا تھا کہ یہ ساری تباہی جو پاکستان کی معیشت کے اندر آئی ہے وہ اس ہاتھ دار کی پولیسیوں کی وجہ سے آئی تھی اب جو شخص ساری تباہی کا ذمہ دار تھا اسی کو اگر آپ لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں مجھے نظر آتا کہ ان کو اس لیے لائے جا رہا ہے کہ کوئی معیشت کے اندر بہتری کی جائے لیکن شاید جس طرح سے ان کا پہلے ماضی میں بھی ریکارڈ رہا ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کے اندر کو کمی رہ گئی ہے تو اس کے اندر تیزی کے لیے لائے جا رہا ہے اچھا حسد عمر صاحب 25 مئی سے آپ لوگ سلسل ایک مومنٹ چلا رہے ہیں اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج خان صاحب ایک بڑا آنانچ کریں گے اور لانگ مارچ کا اعلان گے روز لوگ سنتے ہیں تو توقع رکھ لیں کہ اس جلسے میں عمران خان کوئی آنانچمنٹ کر دیں گے فائنل آنانچمنٹ کب ہوگی یہ آپ کے لانگ مارچ اگر کرنا ہے تو وہ کب کریں گے اور دوسرا یہ بتائی گا آپ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن اس وقت تمام مسائل کا حال ہے اس وقت پورا پاکستان کا ایک بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے سلاب میں تو الیکشن کیسے ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دوسرے حصے کا میں جواب دے دوں کہ الیکشن پاکستان میں اس وقت بھی ہوئے ہیں دوہزار آٹھ کے اندر جس وقت لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ نقل مکانی کر کے آئے ہوئے تھے کیونکہ دہشتگردی کی وجہ سے آپریشن ہو رہا تھا اور اس آپریشن کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئی ٹی پیز بنے ہوئے تھے الیکشن جو ہے وہ اگر آج بھی فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن نے ہونا ہے نوے دن کے بعد امید ہے کہ یہ نہائی تھی نا اہل کرپت حکومت ہے سندھ کی اور وفاق جو ہے وہ کوئی سندھ کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے لیکن امید ہے کہ تین ماہ کے اندر تو ہے لوگوں کو یہ اپنے گھروں تک واپس پہنچا چکے ہوں گے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری آپ نے جہاں تک بات کی جیسے آپ نے خود کہا کہ تحریک تو مسلسل چل رہی ہے میرے بھائی کوشش یہ رہی ہے عمران خان کی بار بار انہوں نے کہا ہے کیونکہ معیشت کے حالات خراب نظر آ رہے تھے اس لیے کوشش یہ تھی کہ مزید ملک میں افرہ تفریر نہ پھیلے اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ پاکستان کی جو صورتحال ہے کس طرف پاکستان جا رہا ہے اس کو دیکھتے بچ یہ خود فیصلہ کر لیں لیکن اگر وہ فیصلہ نہیں ہو رہا اور یہ تمام کا تمام بودھ جو ہے پاکستان کے عوام کے اوپر پڑھ رہا ہے ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ یہ وہاں تک آخر میں بات پہنچ جائے جہاں کسی کے بھی بس میں نہ رہے اس کی بہتری کی طرف لے جانا اور میں پھر کہوں گا کہ جو لوگ جنہوں نے نہیں دیکھا جمعہ کے دن یعنی کل کے دن جو عالمی منڈیز کے اندر ہوا ہے پاکستان کے بانڈز کو سکوک کو لے کر اس کو ضرور دیکھیں اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے کبھی نہیں سر جولائی سترہ کا جو الیکشن تھا پنجاب کے اندر اور اس کے بعد اینے دو سو پینتالیس کے اندر جو کراچی میں زمنی انتخابات ہوئے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ہم پر یہ الزام لگایا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ تھی لیکن عوام یقینا ہمارے ساتھ تھی اور آپ نے دیکھا کہ پچھتر فیصد سیٹیں جو ہیں ہم پنجاب کی جیتے اور اسی طریقے سے کراچی میں تمام پی ڈی ایم ایک طرف اور صرف تحریک انصاف کا ووٹ اس سے زیادہ تھا تو یہ سب سے بڑا بیان اس کا پیغام کیا تھا اس کا سب سے بڑا پیغام یہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف سب سے مقبول ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ پیغام ضرور تھا کہ تحریک انصاف اور عمران خان اس کے سب سے مقبول لیڈر ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ سب سے بڑی طاقت پاکستان میں پاکستان کے عوام ہیں بلجاتی انتخابات کراچی میں ہوں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بلجاتی انتخابات بروقت ہو جائیں گے اس وقت تو مسئلہ یہ کہ یہ ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جو نو انتخابات ہونے تھے عمران خان جہاں سے کھڑے بھی تھے زمنی انتخابات ہونے تھے انہوں نے سلاب کے نام کے اوپر وہ الیکشن ملتبی کر دی ہے الیکشن کمیشن نے جن شہروں کے اندر سلاب کا نام و نشان کوئی نہیں تھا کراچی کے اندر کونسا سلاب آئیوہ تھا جس کے اوپر انہوں نے کراچی کے انتخابات ملتبی کر دی ہے اس سے پہلے دو دن رہے گئے تھے شاید مجھے یاد ہے میں آخری شام کو کرنگی کے اندر ایونٹ میں پہنچا تھا آخری ہمارا ایونٹ تھا مقامی حکومت کے الیکشن کی کیمپین کا اور وہاں پہنچے تو خبر آئی کے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے الیکشن ملتبی کر دیا ہے اسلام آباد میں مقامی حکومت کا الیکشن ملتبی پر ملتبی ہوتا جا رہا ہے تو اس وقت تو یہ سب بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان سے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا نممکن ہے حسد عمر صاحب آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو آپ جننی الیکشن پہلے آپ ہار رہے تھے اب آپ جیت رہے ہیں الیکشن ہوں گے تو آپ جیتیں گے لیکن آپ کی تحریک بھائی کا سوال یہ تھا سر میں نے آپ کو جیسے پہلے ارس کیا اور پہلے ہم الیکشن جیت بھی رہے تھے ہار بھی رہے تھے ایسا نہیں تھا کہ سارے ہار رہے ہیں اب تقریباً سارے جیت رہے ہیں تو فرق ہے جہاں تک آپ کی بات ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو سب سے بڑا پیغام پچھلے چھے ماہ میں گیا ہے نا میرے بھائی وہ سب سے بڑا پیغام ہے یہ کہ اوپر اللہ کی ذات ہے اور نیچے عوام کی طاقت ہے اور تیسری کوئی طاقت اس کے مقابلے کی نہیں